دوستو آج ہم بات کریں گے ہیرا گروپ آف کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نویرہ شیخ کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ اور جو بھی ہیرا گروپ آف کمپنی میں انویرسٹرز ہیں جنہوں نے اپنے پیسے کو انویرسٹ کیا ان کے پیچھے گہرا تعلق ہے اور اسی وجہ سے انویرسٹرز ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ نے ادھر بیک ٹو بیک اپ ڈیٹ دیا جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا انویرسٹرز کے اندر ایک امید جگی کہ شاید اب ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ میں مند دے دیں لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جس کے برے سے انویرسٹرز بہت زیادہ کنفیوز ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں اور اتنی بڑی یہ پرابلم ہے جس کو شاٹ آؤٹ کرنا بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر نویرہ شیخ کا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا جیسا کہ پہلے ویڈیو میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا تھا پیمنٹ سے ریلیٹڈ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بتایا تھا کہ پیمنٹ کیسے ملے گا اور کس کس طریقے سے پیمنٹ دیا جائے گا تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے کیلئر کیا تھا لیکن پیمنٹ کا ایکسپلین کوئٹ میں انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا کچھ ایشوز تھے جو سپریم کورٹ میں اس کے بارے میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ ایشوز چل رہے ہیں اور جیسے یہ شاٹ آؤٹ ہوگا ہم پیمنٹ دینا ہے سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ان وسط کا یہی کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ تو پیمنٹ دے نہیں رہی ہیں اور پیمنٹ پتہ نہیں کب ملے گا کیونکہ ہم لوگ ڈھائیس سے تین سال ہو چکے ہیں ہم لوگوں کو انتظار کرتے کرتے کہ اب شاید ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او ڈاکٹر نویرا شیخ آ گئی ہیں جو پرابلمز تھی ہم لوگوں کی پہلے جو ہم لوگوں کے پیسے فسر ہوئے تھے اب بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں بہت ہی زیادہ مایوسی ہے بہت ہی زیادہ ہم لوگ پرابلمز میں ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹر نویرا شیخ نے جیسا کہا تھا کہ میرے پاس اتنی پروپٹی ہے کہ میں ایک بھی پروپٹی بیشتی ہوں تو مجھے اچھا اماؤنٹ ملے گا جس میں میں اچھے خاصے لوگوں کو پیمنٹ دے سکتی ہوں لیکن پروپٹی کا بھی کچھ پتا نہیں چلا سٹارٹنگ میں کچھ بورٹس وغیرہ اس پر لگائے گئے پروپٹی دکھائی گئے کہ یہ پروپٹی ہے اور یہاں سے ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہونے والا ہے اور کسٹمس بھی آنے لگے ہیں اور پروپٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو وہ اپ ڈیٹ آپ کو کیا جائے گا لیکن پروپٹی کا بھی دور دور تک کچھ پتا نہیں چلا انورسلس کو اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی یہ سب پریشانیوں کا جو ریزہ نمین یہی ہے کہ باتیں کچھ ہوتی ہیں بعد میں کچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پروپلمز آتی ہیں تو یہاں پہ صرف یہ کہنا ہے کہ آپ پروپٹی سیل آؤٹ کر کے دے رہی ہیں یا آپ کہاں سے دے رہی ہیں انورسلس کا ایک ہی چیز ہے کہ بھائی آپ ہمارا پیمنٹ دیں کیونکہ بھائی پیمنٹ کا ایشی ہوئے اور پیمنٹ کیسے ملے گا اور اس میں بہت سارے انورسلس ہیں جو کہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم کو پیمنٹ مل جائے گا ہو سکتا ہے کہ بہت جلد مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اب یہ ڈاکٹر نورہ شیخ کو چاہیے کہ بھائی اس پر وہ کاروائی کریں اپنی ٹیم کو لے کر لگائیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کام کو پورا کریں تاکہ جو یہ کام پورا ہو جو بھی انورسلس ہیں جو ایک امید ایک آس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ ہاں بھائی یہ ایک ریال کمپنی ہے اور یہاں پر ہمارا پیسہ ڈوبے گا نہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری پرابلمز آئیں گے ڈاکٹر نورہ شیخ اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہیں ابھی الیکشن کا ٹائم ہے وہ اس میں مشغول ہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے اپ ڈیٹ نہ دے پا رہی ہوں لیکن پھر بھی انہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اپنے انورسلس کو بتانا چاہیے کہ ہاں پیمنٹ کے لیے کیا کیا پروسس ہے کہاں تک پروسس ہمارا پہنچا ہے کب تک آپ لوگوں کو مل جائے گا ایک ایک ڈیٹ دینا چاہیے لیکن وہ سب بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو اس وجہ سے بھی کسٹمر بہت زیادہ کنفیوز ہونے والی بات بھی ہے بھائی دھائی سے تین سال آپ انتظار کر رہے ہیں اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی تو پرابلمز آئیں گی تو وہی پرابلمز ساری چیزیں جو ہے آ رہی ہیں انورسلس کے آئے گروز سے سب پتا کرتے ہیں ان کو وہ چیز وہ اپ ڈیٹ مل نہیں پاتی ہے اور کیونکہ ہر آدمی کی پہنچ نہیں وہاں تک کہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ تک پہنچیں اور ان سے پوچھیں ڈائریکٹی تو ایسا ہے نہیں ان کی ٹیم بھی ہے تو ان سے بھی پروپر بات نہیں ہو پاتی بہت سے لوگوں کی تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ اس پر کیا کرتی ہیں کب تک وہ پیمنٹ کا ارادہ کرتی ہیں کب تک وہ دے پائیں گی کب تک ان کا پروسس ہو پائیں گے کیونکہ یہ ایک بہت دنوں سے مددہ چل رہا ہے اور یہ مددہ کو شارٹ آٹ ہونا چاہیے لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اپنا کام کر سکیں اور جو بھی پریشانی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے میں اس پیسے سے مدد کر سکیں اب چلیے گائز آج کے لیے اتنا ہی اور امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ بہت ہی جلد اپ ڈیٹ دیں گی اور ہم لوگوں کو ایک پیمنٹ کے بارے میں بتائیں گی اور اگزیکٹ ٹائم بھی بتائیں گی تاکہ ہم لوگوں کو ایک امید مل جائے ہم لوگ ایک مطمئن ہو سکیں تو چلیے گائز ملتے ہیں ناکس ٹوڈیو میں Thank you so much